جو آپ اگر سعودی عرب میں کام کرنے کے لئے جانے کے لئے سوچ رہے تو آپ ان باتوں کا خیال جرور رکھیں آپ کو کیا مسئیبتیں پڑھ سکتی ہے آپ کو نہیں معلوم جانے کے بعد جب آپ پہنچیں گے وہاں پر کیا کیا مسئیبت پڑھ سکتی ہے کام کریں گے تب ہی معلوم آپ کو سیلڈی ملے گی ہر مہینے کی نہیں ملے گی یہ تو ابھی تو کچھ نہیں ملتا ہاں آپ کا ایک سٹام پیپر ہو جائے گا لیکن وہاں پر جانے کے بعد آپ کو ہی معلوم ہوگا کیا ہے اگر آپ سعودی عرب میں آتے ہیں کام کرنے کے لئے تو آئیے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھے آنا تب ہی اور کسی بھروسہ مت رکھے آنا اپنے آپ کو بھروسہ رکھے کہ میں کام کر لوں گا ہاں کوئی بھی مسئیبت پڑے گی میں جھیل لوں گا میں کروں گا انشاءاللہ کامیاب دلوں گا آپ ہمت رکھیں گے تو سب کچھ سفل ہوگا ہمت نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو آنے کے بعد یہاں پر کیا کیا مسئیبتیں ہیں یہ تو صرف آپ ہی جانیں گ ملے گا روم میں کم سے کم دس یا بارہ یا آٹھ لوگ پانچ لوگ تو رہیں گے ہی آپ اس میں بنگلہ دیس کے بھی مل سکتے ہیں نائپال کے بھی مل سکتے ہیں ہندوستان کے بھی مل سکتے ہیں تو کام کرنے کے ساتھ رہنا ہوں اس ایک ساتھ کھانا ہوں انہی کے ساتھ سونا ہے انہی کے روم میں رہنا ہوں انہ کے ساتھ رہنا یہاں پر کوئی کسی آر کی نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ جاننے پہچاننے والے ہوں کہ جیادہ دین ایک دن چار دن کھلا سکتا ہے اس سے جیادہ کچھ اگر آپ درائیوئر لائن میں آتے ہیں کسی گھر کھاتے میں مل گئے تو آپ کو دو بجے ایک بجے تین بجے دو بارہ بجے تک آپ کو جاگنا پڑے گا کب کیا بول دیں کہاں مارکیٹ بھیدیں کب کیا سامان لانے کے لئے بکال ہے یعنی دکان پر بھیدیں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا آپ کال کریں گے کال نہیں اٹھائیں گے تو بھی آپ کو گالی بھی پڑ سکتی ہے کہ کال نہیں اٹھا رہا آپ کو دروازہ آ کے روم پر بڑھائے گا دروازہ بڑھائے گا کہ کال نہیں اٹھا پلٹا بول بھی سکتا ہے تو سہلی بھی نہیں دے سکتا ہے اچھا کبھی مل گیا تو اچھا سمجھائے گا بھی سہلی بھی دے گا پیار سے محبت سے داخل ہے لیکن بہت سے مصیبت پر کارنا پڑتا ہے میرے بھائی اگر آپ کو ججبہ پیدا ہے کہ آپ میں کام کرنے جا رہا ہوں اگر نہیں جھل سکتے تو بھائی میرے نہیں آنا سعودی عرب میں کیونکہ یہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں ہو سکتا کام نہیں کر سکتا یا رشتہ دار ہو کوئی ہلپ نہیں کر سکتا یا رشتہ دار ہو یا کوئی کتنا بھی خاص ہو یہاں پر بھائی ہونا کوئی یہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا وہی ماں باپ بھائی بہن جو بھی رہے گا آپ کا کپل رہے گا اگر آپ سے کپل سے ناراجگی ہو گئی کپل سے کچھ اور ہو گیا تو آپ کو وہ بھی کچھ بول دیا سیدھا الٹا سیدھا بول دیا تو آپ وہاں سے سیلی نہ دے تو آپ کوئی چاہ رہا نہیں ہے سیف انڈیا نے بیسی رہتا ہے جو اہاں پر جا کے آپ کچھ کر سکتے ہیں کمپلین کر سکتے تو وہی کچھ ہلپ کر پائے گا اگر وہ نہیں کر پائے گا تو آپ کو کچھ نہیں یہاں پر جھیلنا ہی پڑے گا ایسا جیسا چل رہا ہے تو میرے دوست آپ اگر سعودی عرب آنا چاہتے تو اپنے میں ججبہ پیدا کرو اور اپنا صبر کرنا سکھو تو صبر کرنے سے ہی کام چلے گ اگر نہیں چلے گا تو بسواس یہاں پر کر کے آتے ہیں جیسے کمپنی میں وہ اسے یہاں پر بسواس بھی کر کے رہنا پڑے گا یہ کہنا کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے دوست اور میرے بھائی مجھے بولا لو تو رشتہ دار کا بیٹا بولا لے تو اس کے لئے اس کے لئے در سے نہیں بولاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد مصیبتیں کیا جھیلنے پڑتی ہیں ان کو نہیں پتا جو رہے گا وہی مصیبتیں کیا پتا چلا اس کو سیلی نہیں ملے اس کو کھانا نہیں ملے اس کو رہنے کہ وہاں پر بولڈ ہیں ڈیلی گالی پا رہا ہے تو اسی لئے پریسانیاں بڑھ جائیں گے تو گھر پر کال کریں گے تو مجھے لگے فساد دی تو اسی کے لئے سے بہت سے لوگ اپنے رشتہ دار اپنے دوست پہچاند والے کو نہیں بولاتے کیونکہ بھائی اس میں رسک ہے رسک ہے ہر کوئی نہیں اٹھانا چاہتا ہے وہی اٹھانا چاہتا ہے جو صبر اور اس کو جھیلنا پڑے گا لیکن یہاں پر جب برا حادشہ کیا پڑے گا کسی کو نہیں معلوم رہنے سے ہی مع ہے تب یہاں پر کوئی بھی کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا ہے اگر رشتہ داریں یہاں پر ہیں بھائی آپ کا تو دو دن چار دن پانچ دن آٹھ دن کھلا سکتا ہے اس سے زیادہ کال پر بات کر سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو یہ ہی میں کروں گا میرے بھائی اگر آپ کو سعودی عرب آنا ہے تو صبر سے اور ججبہ پیدا کر کے حمد سے آنا نہیں تو مت آنا بیدیو سے میں کام کرنے کے لئے تو میرے بھائی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو کم کمنٹ کر دینا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک تک اللہ حافظ